پچھلے دو سال سے کرونا نے زندگی کی واٹ لگا رکھی ہے اور ورک فروم ہوم کرا کرا کے کمپنیوں نے زندگی برباد کر دی ہے ٹارگٹ بڑھا دی ہے اور انٹرنیٹ اور بجلی کے پیسے بھی ہم ہی بھر رہے ہیں بچے بھی سکول نہیں جا رہے دن بر روندو سیریل دیکھنے پڑ رہے ہیں OTT پر بھی پچھلے کچھ ٹائم سے بالی وڈ نے باواسیر مچا رکھی ہے اسی بیچ The Family Man نے آ کر تھوڑی سی رہت دی ہے اور فائنلی آپ کا سواگت ہے تب Family Man سیزن 2 کے ریویو میں دیکھو بھائی نام سے تو Family Man ہے لیکن اس بار سوال ایک فیملی کا نہیں بلکہ لاکھوں فیملیز کا ہے ان سب فیملیز کی قسمت کی چابی ہمارے شرکانت بھائی کے ہاتھوں میں ہیں اس بار خطرہ تھوڑا انٹرنیشنل ہے کہانی اس بار شرلنکا میں شروع ہوتی ہے جہاں پر کچھ لوگ ایک سپیشل مومنٹ کی تیاری کر رہے ہیں جہاں گالیوں کا نہیں گولیوں کا شور سنائی دیتا ہے یہ لوگ خود کو Freedom Fighter سمجھتے ہیں جو اپنی پہچان کی ازادی کی لڑائی کے لیے لڑ رہے ہیں خود کی ہی گورنمنٹ کے ساتھ جان لینی ہو یا دینی ہو خون خرابے کے اس کھیل سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ خود کو کہتے ہیں سیویر جو اپنی سوچ کی رکشہ کر رہے ہیں اب فوکس مومبے کی اور کرتے ہیں جہاں پر گیمز کے رولز ہی نہیں نہیں شرکانت بھائی نے تو گیم کو ہی پورا چینج کر دیا ہے مار دھار گالی گلوچ ایسی چیزیں تو ان کی لائف میں ایکزسٹ ہی نہیں کرتی اب ان کا نیا ہتھیار ہے کمپیوٹر اور مشن ہے اپنے باؤس کی کمپنی کو انچائی تک لے کے جانا جی ہاں اپنے شرکانت بھائی کی زندگی کی پچاس پرسنٹ ڈور ان کے ننے منے گسیل باؤس کے ہاتھوں میں ہے باقی بچی ہوئی پچاس پرسنٹ ڈور ان کے پریوار کے کنٹرول میں ہے فیملی میں بچے بڑے ہو چکے ہیں یہاں تک کی فیمیل چائلڈ تو اپنی الگ دنیا بسانے کے لیے بھی تیار ہے اور وہ بھی اپنے نئے نویلے بائفرنڈ کے ساتھ اور بھابی جی بھابی جی کا گصہ تو اب چاند تک پہنچ چکا ہے اور ان کے جانی دشمن شری بھائیہ گھر سے جاتے تو ہیں لیکن گھر واپس آ جاتے ہیں یعنی اس فیملی میں ٹینشن کا محول زیادہ تر بنا ہی رہتا ہے اور بھاگنے کا تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں بس اب ایک ہی انسان ہے جو شری بھائیہ کو اپنی لائف سے جوڑ کے رکھتا ہے جو ہے جے کے جو کی ابھی کسی سیکرٹ میشن کے لیے چننئی میں رکا ہوا ہے جیسے پڑوسی کے گھر میں اچھلکود ہوتی ہے تو اپنی ایک دم گائب ہو جاتی ہے ویسے ہی حال ہمارے انڈیا اور شلنکا کے بھی ہیں وہ فریڈم فائٹر والی تیاریاں اور جے کے آپس میں کیسے کنیکٹ ہیں یہ ساری چیزیں تو آپ شو دیکھ کر ہی پتا کریے بس اس سب میں جو کومن چیز ہے وہ ہے رازی رازی اس لڑکی کی شکل کو دیکھ کر کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا ہے کیونکہ یہ ہے ایک سپیشل سیکرٹ ایجنٹ جس نے جھوٹ کا نکاب اوڈ رکھا ہے رازی لوگوں کو سورک پہنچانے میں بہت ماہیر ہے مطلب کی جیسے ہی نظر ہٹی دوسرے ہی پل آپ کی سانسوں پہ فل سٹاپ رازی کو ان شوٹ آپ لوگ لیڈی یا مراج بھی بول سکتے ہیں ایک فورت اہنگل اور ہے جو کی ساتھ مندر پار لندن میں ہے دشمن کا دشمن دوست یہ والی کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی بس یہی کھیل پاکستان بھی کھیل رہا ہے ان شوٹ سمجھ جاؤ کی اپنے دیش پر اٹیک ہونے والا ہے جس سے کی دیش کو بچانے کے لیے فیملی مین کو پرانے سپر ہیرو والے افتار میں آنا ہی ہوگا کیونکہ مین ویلن ہے مین آف سٹیل ہمارے ایروپلین بھییا جو آسمان میں تباہی مچانے کے خیال رکھتے ہیں باقی راجی جے کے شرلنکہ چننے لندن آپس میں کیسے کنیکٹ ہیں یہ آپ لوگ خودی پتہ لگاؤ ایمیزون پرائیم ویڈیو پر وقت ہے یہ جاننے کا کی ڈیڑھ سال تک کے انتظار کا کیا فل نکلا 2019 میں جس فیملی مین کو پہلی بار دیکھ کر ہی مزہ آ گیا تھا اتنا اچھا تو اس بار کا فیملی مین نہیں ہے سب سے بڑی دکت جانتے ہیں کیا ہے کہ شو کے جو میکرز ہیں کچھ زیادہ ہی سیف کھیل گئے ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہر ایک چیز 101 بار سوچ کر ڈالی گئی ہو اس بار پولیٹکس آئیڈالوجی والے ڈائلاؤگز بلکل میسنگ ہیں جو کی سیزن ون کا کہیں نہ کہیں ایکس فیکٹر تھے کیونکہ لوگ اس بات سے رلیٹ کرتے تھے دوسری دکت ہے لینگویج شو کو اوثنٹک اور جنون بنانے کے لیے 50% ڈائلاؤگز جو ہیں وہ ہیں تمیل میں 30% انگلیش اور 20% ہندی ان دونوں کو ملا کے 50% اب 2019 کا جو سیزن ون تھا اس کا سارا کا سارا فین ویس تھا ہندی لینگویج والا تو ایسے میں سب ٹائٹل پڑ پڑ کر لوگوں کو کہانی سمجھ تو آ جائے گی لیکن اس سے کنیکٹ نہیں کر پائیں گے تیسری گڑ بڑ ہے شو کی سلو سپیڈ میکرز نے ایک سے لے کر سات اپیسوڈ تک اس کی کہانی کو بے وجہ کھینچا ہے اور لاسٹ میں فاسٹ اینڈ فیوریز کی طرح شو ختم کرنے کے چکر میں شو کا فن زیرو کلیمیکس بلکل تھنڈا لیکن 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 اگر سیزن ون کو ڈبے میں بند کر کے سیزن ٹو کو دیکھیں تو تھوڑا کھینچا ہوا تو ہے لیکن ایک الگ طرح کا ایکسپیرینس دے جاتا ہے اس میں سمنتھا میم کی جو سپیشل ایڈیشن ہے وہ ایک دم الگ ہے اس نے شو میں چار چان لگا دیئے ہیں اس شو میں ان کے دو سائیڈ نظر آتے ہیں ایک تو ڈری ہوئی کمزور لوگوں سے بچ کر رہنے والی عورت اور دوسری بدلے میں اندھی انجل آف ڈیتھ جو کی لوگوں میں موت کا توفہ بانٹتی ہے کمال کی بات یہ ہے کہ ان کے ڈائیلوگ شو میں سائیڈ ایکٹرز سے بھی کم ہے لیکن ان کو شبدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ نظروں سے ہی بوال مچا دیتی ہیں اتنا ٹیلنٹ رکھتی ہیں یہ اپنے آپ میں دوسرے ہیں منوز سر جن کے بارے میں تو کیا ہی بولیں منوز واجپی ایکٹنگ کے فیلڈ کے چیمپئن ہے یہ بات تو بہت ساری موویز جیسے گینگز آف آسے پور جیسی موویز پروف کر چکی ہیں ان جیسی نیچرل ایکٹنگ کرنے والے لوگ پوری دنیا میں بہت ہی کم ہے اب شو کے بارے میں بات کرے تو شریکان جیسا لائٹ فنی کریکٹر اور راجی جیسی ٹار کریکٹر کی سٹوری کو ایک ساتھ جوڑ کر بہت اچھے سے فل بایا گیا ہے دو الگ لگ نیریٹیو کی سٹوری کو درشانے کے لیے ڈریکٹر کو ایک سلیوٹ تو بنتا ہے ایک افیسر جو کی ایک ہاتھ میں میڈل جو کی دیش کی رکشہ کرنے کے لیے دیا گیا ہے اور دوسرے ہاتھ میں پریوار کو پکڑ کر چلنا چاہتا ہے ایک بیوی جو کی پاسٹ کی گلتیوں کو چھپا کر آگے بڑھنا اور پریوار کو چلانا چاہتی ہے لیکن جب بھی میرر میں دیکھتی ہے تو گلٹی سے نظریں نہیں ملا پاتی ایک بیٹی جسے ماں باپ کے الگ ہونے کا سچ پتہ ہے لیکن اپنا فیوچر کسی اور کے بیچ میں تلاش رہی ہے ایک فائٹر جو دشمنوں کو مار کر بچپن سے جلتی ہوئی اپنے من کی آگ کو شانت کرنا چاہتی ہے اسی طرح ہر ایک کریکٹر کو بہت ہی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے نو اپیسوڈ کے بعد شرکانت کی فیملی تو کیا دشمنوں کے چہرے بھی یاد ہو جائیں گے تو شارٹ میں بات کی جائے تو The Family Man Season 2 Season 1 کے مقابلے تھنڈا ہے لیکن بینہ کمپیریزن کے دیکھا جائے تو پوری رات میں کمپلیٹ کرنے سے خود کو نہیں روک پاؤگے میری طرف سے شو کو 3&5 سٹارز ہیں ایک سٹار شرکانت اور رازی کو شو میں ریل کی پٹریوں کی طرح استعمال کرنے کے لیے ایک سٹار سوچ والے مومنٹس کے لیے ایک سٹار دیش بھکتی ریوینج فن ان سب کو ایک ہی شو میں دکھانے کے لیے اور آدھا سٹار سائیڈ ایکٹرز کے جبردست پرفارمنس کے لیے اگر نیکٹیو کی بات کی جائے تو ایک سٹار لینگویج کے لیے کٹتا ہے کیونکہ سب ٹائٹلز پڑھ کر لوگ کہانی کو سمجھ تو لیں گے لیکن اس سے ریلیٹ نہیں کر پائیں گے اور دہ فیملی مین کے ریل افتار کو بتل کر شریف بنانے کے لیے شو کا اصلی فیکٹر پولٹکس کو ختم کرنے کے لیے اور ہاف سٹار پانچ اپیسوڈ کی سٹوری کو کھیچ کر نو اپیسوڈ کا کرنے کے لیے تو دوستو اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا فیملی مین سیزن ٹو کا ریویو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور پلیز 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 ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمیں سبسکرائبرز کی بہت ضرورت ہے نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کر یہ ضرور لکھیں کہ آپ کو یہ شو کیسا لگا ہماری طرح آپ کو بھی تھوڑا تھنڈا لگا یا بہت گرم لگا یا پہلے سیزن کے مقابلے اس کو آپ کتنے سٹارز دینا چاہیں گے تھانکیو ہمارے چاہیں گے